موسیقی 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 زمین پر ایک نام بکشا گیا ہے اور جس نام کے ماتحت ہم چلتے اور پھرتے ہیں اور اسی نام کے مہاتت رہے کر ہم دنیا کی اچائیوں کو چھو سکتے ہیں ہم آپ کے پاس خدا کی کلام کی بشارت کرنے کے لیے آئیں خدا کے کلام سے آپ کو وابستہ کرنے آئیں خدا کلام کی باتیں آپ کو سکھانا آئیں تو ہم چاہتے ہیں خدا کے کلام جو گدستہ ہمیں آپ کو بتا رہے تھے کہ خداون کیا چاہتا ہے خداون یہ چاہتا ہے ہم خدا سے محبت رکھیں آدم محبت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں اور خداون کی محبت کے بارے میں جب ہم آپ کو پیچھے بتا رہے تھے تو خداون کی محبت کے لیے ہمیں بہت کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو خدا سے محبت رکھتے ہیں زبور ستانوے اور اس کی دسویں آیت میں کچھ ایسا لکھا ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤ آئے خداون سے محبت رکھنے والو تو آئے خداون سے محبت رکھنے والو بدی سے نفرت کرو جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ بدی سے نفرت کرتے ہیں نفرت اور محبت دونوں الگ الگ چیزیں اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو بدی سے محبت نہیں رکھنی ہے بلکہ بدی سے نفرت کرنی ہے ساؤل نے خدا سے محبت کری لیکن اس نے بدی سے نفرت نہیں کری سمسون نے خدا سے محبت کری لیکن اس نے بدی سے نفرت نہیں کری کاش یہ لوگ خدا سے محبت کرتے اور بدی سے نفرت کرتے تو یہ دونوں مارے نہ جاتے ہیں سمسون تین ہزار آدمیوں کے ساتھ رہلت کر گیا ساؤل نے خود کشی کر لی کیونکہ اس نے بدی سے نفرت نہیں کری بدی کو اس نے اپنے دامن کے ساتھ جوڑ کے رکھا اور بدی اس کو اس دنیا سے لے گئی اور خدا کے پاس سے اس کو ہٹا دیا جو خدا جس نے خوش ہو کر جس نے اپنی محبت میں خوش ہو کر اس کو رول قدوس نوازہ تھا خدا نے وہی چیز اس سے چھل لی جب تک ہم خدا کی محبت میں بنے رہتے جس نے اپنی قیمتی چیز میرے اور آپ کو دیئے آج رول قدوس ہے جو یشو مسیح کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد آج وہ رول قدوس میرے اور آپ کی مدد کر لی ہے اور یہ اب ہر آدمی کے پاس ہونے چاہیے اور یہ رول قدوس اسی کو ملتا ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھیے تو دیکھئے خداون آپ کو رول قدوس سے نوازے گا کیونکہ رول قدوس جب اس کے پاس آتا ہے اس کو ساری باتیں یاد دلاتا ہے اس کو سب باتیں سکھاتا ہے رول قدوس غلط جانے سے آپ کو روکے گا رول قدوس آپ کو بدنامی سے روکے گا رول قدوس آپ کو مصیبتوں سے نکال کر لگ لگے کڑے کرے گا صرف رول قدوس یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھیں خدا کی محبت میں بنائے رکھیں آپ کو رول قدوس ایسی ایسے ہی انعام میں مل جائے گا کلام میں لکھا خدا کی محبت میں بنے رکھنے کے لئے کہ خدا ہون ہم سے پیار کرے خدا ہون ہم سے پیار کرے پترس نے ایک دیکھا توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لئے یشو مسیح کے نام سے ببتیس ملو اس نے کہا کہ توبہ کرو اگر ہم خدا سے محبت کریں گے خدا کی محبت جو خدا ہم سے محبت کرتا ہے اگر آپ اس میں بنا رہنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلا کام کریں گے آپ توبہ کریں گے توبہ کرنے کا مطلب ہے من پھرانا توبہ کرنا توبہ کس بات کی آپ تھوڑی دیر کے لئے اپنے دل میں جھاک کے دیکھئے اور دیکھئے آپ سے کہاں پہ کوئی گلتی خطہ قصور یا گناہ ہوا ہے تو آج اس کا اقرار کریے اور کہیے خدا باب میں معافی چاہتا ہوں توبہ کرتا ہوں اس بات سے اور گناہوں کی معافی مانگئے ضرور ہے خدا باب آج آپ کو معاف کر دے گا اور اگر آپ نے ببتیس منی لیا ہے ببتیس میں بچے والے ببتیس میں کی بات نہیں کر رہا وہ ڈپکی کے ببتیس میں جس میں انسان پانی کے اندر جاتا ہے اور پانی میں سے نکل کے باہر آتا ہے یہ گناہوں کی معافی ہے ببتیس میں لینا گناہوں کی معافی مانگنا بائبل بتاتی ہے سب نے گناہ کرائے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں کیونکہ جو گنے گار ہوتا ہے اس کے پاس خدا کی محبت نہیں ہوتی ہے وہ سب خدا کے جلال سے محروم رہتے ہیں کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اس کو اپنا جلال دکھاتا ہے جس طرح اس نے موسیٰ کو اپنا جلال دکھایا وہ جلال آپ کو دکھانا چاہتا ہے جس سے خدا محبت رکھتا ہے کیا خدا آپ سے محبت رکھتا ہے آپ نے توبہ کری آپ نے معافی مانگی جب آپ یہ کام کریں گے تو خدا لکھا رون قدوس ہی نام میں ملے گا جن جن سے جو خدا کی محبت میں بنا رہنا چاہتے ہیں ان کے پاس پویتر آتما کا ہونا بہت ضرور ہے بہت ضرور ہے چاہے آپ خدا کی قوم کے ہیں یا نہیں ہیں تو بھی آپ کو رون قدوس مل سکتا ہے کیسے رسول و قمال کے دس میں محبت میں لکھا ہے کرنولیس نام کا ایک آدمی جو اتعالمی پنٹن کا صوبے دار یہ اس کو خدا نے رون قدوس نام میں دیا ابھی تو اس نے بیپٹیزم میں نہیں لیا ہے معلوم ہے کہ یہ خدا کی محبت میں بنا رہا کس طریقے سے یہ سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اگر آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھنا چاہتے ہیں تو کلام بتاتا ہے آپ سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرنا شروع کریں آپ کا اکیلہ ڈرنا کافی نہیں ہے جب بھی آپ دعا کرنے بیٹھیں اپنے سارے خاندان کو لے کے ساپ بیٹھیں خدا کی محبت بنا رکھنے کے لیے سب سے پہلا ثبوت ہے کہ آپ خدا سے ڈرنا شروع کریے جو خدا سے ڈرتے ہیں خدا انہوں کو اپنی محبت میں بنا کر رکھتا ہے کوئی نولیہ سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا پہلا کام کرتا تھا جو میرے اور آپ کے لیے لازم ہے ہم چاہے کتنے ہی بڑے بھکت کیوں نہ ہو لیکن اگر ہم خدا سے نہیں ڈرتے تو ہماری بھکتی بیکار ہے آپ کو خدا سے ڈرنا ہے صرف آپ کو نہیں آپ کی بیوی کو آپ کے بچوں کو آپ کے بچوں کے بچوں کو آپ کے گھرانے میں جو جو رہتا ہے اسے خدا سے ڈرنا ہے یونہ شہر میں کیا ہوا تھا راجہ خدا سے ڈرا اسے جب معلوم ہو گیا کہ شہر برباد کیا کر دیا جائے گا اس زمان میں ایک لاغ بیس ہزار کی تعداد اس کے پاس سب برباد ہو جائیں گے تو اس نے حکم نامہ زاری کرا کہ سب روزہ رکھیں یہاں تک کہ جانوروں تک کو بھی کھانے کو نہیں ملا اتنا خدا کا ڈر ایک ایک جن نے روزہ رکھا یہی تو خدا کا ڈر ہے کتنا ہم خدا سے ڈرتے ہیں خدا سے ڈریں گے تو اپنے جسم کو بھی برباد ہونے سے بچا نہیں پائیں گے کہ نہیں خدا کیلئے برباد ہو جائے مجھے کچھ نہیں لینا کنونیس خدا سے ڈرتا تھا اور دوسری چیز خیرات دیا کرتا تھا آپ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو دیتے ہیں آفرنگ میں کہ آپ کے بچے خدا کی لوگوں کو عزیز سمجھتے ہیں خدا سے ڈرتا تھا خیرات دیتا تھا اور تیسری چیز ہر وقت دعا کرتا تھا آپ اپنے جیون دعا کا جیون بنائیے جب آپ خدا سے ڈننے لگیں گے تو اپنا جیون خدا کا جیون بنائیں گے اور جب خدا کا جیون بنائیں گے تو خدا انہوں آپ کو برکت دے گا کنورس کی طرح فرشتہ بیجے گا اور جب فرشتہ آئے گا تو کہہ گا پترس کو بلا پترس آئے گا کرام سنائے گا آپ کی زندگی الڑ جائے گی آپ کو پتہ ہے وہ تین دائیاں خدا سے محبت رکھتی تھی جب رادہ نے ان سے کہا تم جب عبری عورت کو بچہ جنتے بھی دیکھو اور اگر ان کے بیٹے پیدا ہوں تو ان کو جان سے مار دینا جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ خدا ان سے محبت کرتا ہے دائیاں خدا سے ڈری کلام میں صاف لگا ہے خروش کے پہلے باب میں اور کسی وائد میں دائیاں خدا سے ڈری تو خدا نے ان سے محبت رکھی تو یوں لکھا خدا نے ان کے گھر عباد کر دیئے اگر آپ اپنے گھر کو عباد ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو خدا سے ڈرنا ہے دائیاں خدا سے ڈری خدا نے ان کے گھر عباد کر دیئے آدمی جن گھروں کو دیکھتے ہیں ان کے گھر عباد نہیں ہے میں سمجھ جاتا ہوں یہ خاندان خدا سے نہیں ڈرتا کہ خداون اپنے ڈرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور ان کو اپنی محبت میں بنایا رکھتا ہے اور کبھی اپنی محبت ان سے جودہ نہیں کرتا میں آپ کی محبت نہیں بات کرتا کہ آپ خدا سے کتری محبت کرتے ہیں میں کہتا ہوں بائبل بتاتے ہیں اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنا رکھو خدا کی محبت میں بنے رہے اور خدا کی محبت کبھی آپ سے جودہ نہ ہو آگے آپ کو لے کے چلوں یشو کی پستک ہے تیئیسوں عباد اور اس کی گیارویں آیت میں اور لکھا پس تم خوب چوکسی کرو کہ خداون اپنے خدا سے محبت رکھو ورنہ اگر تم کسی طرح برگشتہ ہو کر ان قوموں کے بقیاء سے یعنی ان سے جو تمہارے درمیان باقی ہیں شیر و شکر ہو جاؤ اور ان کے ساتھ بیا شادی کرو ان سے ملو اور وہ تم سے ملے تو یقین جانو کہ خداون تمہارا خدا پھر ان قوموں کو تمہارے سامنے سے دفعہ نہیں کرے گا کہ خدا کا کلام بتا رہا ہے اگر آپ خدا کی محبت میں بنا رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا ملنا جلنا گہر قوموں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں گہر قوم والوں کے ساتھ کرتے ہیں خدا اس کے خلاف ہے بہت سے کہتے تھا ہم اسے اپنی قوم میں لیائیں گے قوم میں لاتے نہیں ہیں ان کی قوم میں چلے جاتے ہیں نومی اگر خدا کی محبت میں بری رہتی تو کبھی بھی اپنے بچوں کی شادی معابیوں کے ساتھ نہ کرتی دونوں بچے میلہان اور کلون دونوں مارے گئے ایک اس عورت کی گلتی سے ہے اس کا آدمی مار ڈالا گیا صرف اس عورت کی گلتی سے معلوم ہے کیوں اس نے خدا سے محبت نہ رکھی اور کلام میں لکھا بیت الہم کو چھوڑ دیا بیت الہم کو چھوڑنا خدا سے نفرت کرنا تھا جس سے محبت کرتے ہیں چاہے وہاں سے کتنے ہی دکھ ملے کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اس نے خدا کا ساتھ چھوڑ دیا جو شوہ کی طرح اب بائیول بتاتی ہے کہ تم خوب اپنی چوکسی کرو کہ اپنے آپ کو خدا کی محبت پر بنائے رکھو دیکھیں خدا کی محبت میرے اور آپ کو برکشتہ نہیں ہونے دے گی خدا کی محبت میرے اور آپ کی زندگی کو کوتہ نہیں ہونے دے گی خدا کی محبت آپ کو زندگی کی اچھائیوں پہ لے کے جائے گی جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ اس کو کبھی بھی کم نہیں گدرانتا آپ کو پتا ہے خدا کی محبت میں بنائے کر رکھنے کے لیے پولوس اور سلاس کا قصہ تو آپ کو یادی آ رہا ہوگا رسول و اعمال کے سولہ باب میں لکھا ہے اور وہ قصہ کچھ اس طریقے سے یہ خداون کی بشارت کر رہے ہیں لوگوں نے ان کو پیٹا ہے پکڑ لیا ہے اور لاکر صوبے دار کے پاس کہنا ہے یہ ہمیں ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں جن کو ماننا روہ نہیں ہے صوبے دار نے ان کو خوب بیتے لگائی خوب ان کو پیٹا ان کے کپڑے پھار ڈالے ان کے ہاتھ پاؤ کاٹھ میں ٹھوک دیئے اور ان کو اٹھا کے جل کھانے میں ڈال دیا گیا بتائیے جن کو خوب مارا گیا ہو اور جن کو خوب بٹائی ہوئی ہو وہ کیا کر رہے ہوں گے اپنی چوٹوں کو سیلا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہیں ہم تو خدا سے شکایت کر رہوں گے ہم تو تیرا کام کر رہے تھے انہوں نے نہ کوئی شکایت کری نہ تقرار کری کیونکہ اپنا آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھنا چاہتے تھے معلوم ہے کیا کرا آدھی رات کے لگ بگ جب سارے قیدی سو رہے تھے تو یہ خدا کے حمد کے گیتگارے تھے اگر آپ چاہتے ہیں آپ خدا کی محبت میں بنے رہے ہیں نیگٹیو سرکمنسٹانسز کے اندر بھی آپ خدا کو یاد کرتے رہی ہیں کیا خدا کے ہاتھ سے سخیلے اس کے ہاتھ سے دکھ نہ لے ان دونوں بچوں نے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھا اور جب جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھا تو خدا کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے بھو کم پایا اور جیل کھانے کے دروازے کھل گئے قیدی بھاگ گئے جیلر کو بھی افسوس ہوا کہنا کل صبح میرا سارا کام خراب ہو جائے گا وہ خود کشی کرنے لگے لیکن انہوں نے اندر سے آواز لگائی کہ ہم یہاں پر ہیں اس کو ان بات کا نہیں تھا کہ سارے قیدی بھاگ گئے اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان دونوں کو اگر یہ بھاگ گئے اس لئے اندر کی کوٹھری میں ڈالا ہی اس لئے گئے تھا کہ یہ کہیں نکل کے نہ بھاگے نہیں تو جیلر کی کھچائی ہو جاتی تو جیلر کو تسلی ملی وہ ان کے پاس آیا اس نے دیکھا اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسی خدا کی محبت کرتے ہیں لکھا کہ سلاس اور پولوس نے بیتے کھانے کے بعد بھی آپ نے آپ کو خدا کی محبت جو بنا رکھا پہلا یہنہ ہے اس کا تیسرا باب ہے اس کی ستروی آیت میں کچھ ایسا لکھا ہے پس جس کسی کے پاس دنیا کا معلوم اور وہ اپنے بھائی کو مہتاز دیکھ کر رحم کرنے میں درے کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے اگر ہمارا بھائی کسی پریشانی میں پڑھا ہے اور ہم اس کے پر رحم نہ کریں تو خدا کی محبت ہمارے اندر بنی نہیں رہ سکتی اس کے معنی ہم کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اگر اس کی مصیبت میں اس کی مدد نہیں کرتے ہیں تو خدا کی محبت ہمارے ساتھ بنی نہیں رہ سکتی اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی محبت بنی رہے تو صرف ارگوانی کپڑے یا مہین کپڑے پہننے سے ہی خدا کی محبت نہیں دکھائی دیتی ہے خدا کی محبت دکھائی تی ہے کہ کسی کے مسئیبت میں اس پر رہم کرنا اس کو مسئیبت سے چھڑا لینا اس امیر آدمی نے خدا کی محبت میں یہ کام نہیں کرا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے رہم نہیں کرا لازر پہ لازر کے مسئیبت میں اس کا ساتھ ہی نہیں بنا تو بائبل بتاتی ہے خدا کی محبت سے جودہ ہو گئی اور وہ مارا گیا اس نے دوزک میں اپنی آنکھیں کھولی آپ ٹھا کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اندر خدا کی محبت بنی رہے تو اپنے آپ کو خدا کی پستیتی میں رکھیے تاہی خداون آپ کو بڑی برکت دے دوسرا کرنٹیوں گیارہ باب اس کی تیسیمی آیت میں کیا وہی مسیح خادی میں میں زیادہ تر ہوں مہنتوں میں زیادہ قید میں زیادہ کوڑے کھانے میں ہسے زیادہ بارہ موت کے خطروں میں رہا اس نے خداون کی محبت بنائے رکھنے کے لیے خطروں میں رہنا منظور کر لیا بارہ خطروں میں رہا میں نے یہودیوں سے پانچ بار ایک کم چالیس کوڑے کھائے کتنی بار یشو مسیح نے تو ایک بار ایک کم چالیس کوڑے کھائے اور کلام میں لکھا اس نے پانچ بار ایک کم چالیس کوڑے کھائے تین بار بیتے لگائے گئے اس کے جب اس صوبے دار نے ان کو جیل کھانے میں ٹوکے دار خوب بیتے ماری گئی تھی تین بار بیتے لگائے گئی ایک بار اس کو فتراؤں بھی کیا گیا کہ مار ڈالو فتر مار مار گئے اور تین مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا رہا سمندری جہاز میں سفر کر رہا تھا خدا کے لوگوں کے پاس جا رہا تھا لیکن جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا رہا اس کیوں اس نے اپنا آپ کو خدا کی محبت میں بنا رکھا دوسرے کی محبت بنانے کے لیے اچھی چیزوں کا اضافہ ہونے چاہیے اس نے ان خطرات میں بھی خدا کی محبت سے علیدہ ہونے کے لیے کوئی کام نہیں پڑا اور لکھا ایک راہ سمندر میں کٹا میں بارہا سفر میں رہا دریا کے خطروں میں رہا ڈاکوں کے خطروں میں رہا اپنی قوم سے خطروں میں رہا گیر قوموں سے خطروں میں رہا شہروں کے خطروں میں رہا بیابان کے خطروں میں رہا سمندر کے خطروں میرا جھوٹے بھائیوں کے خطروں میرا صرف کسی لیے رہا خطروں میں کہ میں خدا کی محبت میں بنا رہا ہوں کیا آپ خدا کی محبت میں بنا رہنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے علیدہ رکھئے دنیا کی محبت آپ کو جہنم کی دروازے پہ لاکر کھڑے کرے گی لیکن خدا کی محبت آپ کو باشاہت کے اندر تاکر کرے گی جو خدا کی محبت میں بنے رہتے ہیں ویسے دنیا کی لوگ کہتے ہیں we love god لیکن دیکھیں جو خدا ہم سے پیار کرتا ہے اس کے پیار میں ہم کتنا بنا رہنا چاہتے ہیں اگر آپ کی امریکہ والی آنٹی ہے جو آپ کو سو ڈالر ہر مہینے آپ کو بیش دیئے آپ اس کی محبت میں بنے رہنے کے لیے کیا کیا کام نہیں کرتے ہیں اس کی جی حضوری کرتے ہیں ان کے ہر کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی اگر آپ خدا کی محبت میں بنا رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کی جی حضوری بنا رہنا ہے اور وہ کام کرنے جو خدا کو اچھے لگتے ہیں آئیے میں آپ کو اور آگے لے کے چلو تاکہ آپ خدا کی محبت میں بنے رہے ہیں دیکھیں کیسی والی محبت سنیے گا یاکب نے راہل سے محبت کری اور وہ راہل کی محبت میں بنا رہا اور راہل کی محبت کے خاطر اس نے اپنی زندگی کے چودہ سال برباد کر دی ہے کس میں؟ اپنے سسر کی گلامی کرنے میں کیونکہ اس کا سسر نے کہا تھا اگر تم بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں ساتھ بار تمہیں میرا گلام بننا پڑے گا یاکب نے محبت کے خاطر راہل کی محبت خاطر ساتھ بار گلام بننا منظور کر لیا لیکن جب شادی ہوئی تو جس سے محبت کرتا تھا اس سے شادی نہیں ہوئی اس کی بڑی بہن سے اور جب وہ اس کے پاس گیا اس نے بڑی بہن کو دیکھا تو پھر بھاگ کے مامو کے پاس گیا کہ ہم نے تو بڑی بھائل کے لیے کر رہا تھا تو اس نے کہا ہمارے ہاریواز ہے کہ ہم جب تک بڑی کی نہیں ہوتی چھوٹی کی شادی نہیں کریں گے کہہ مجھے تو چھوٹی کی شادی کرنی ہے کہہ ساتھ سال اور کر لو تو اس نے ساتھ سال اور یعنی چودہ سال اپنی زندگی کے راہل کی خاطر بتا دیئے ایک دنیاوی لڑکی خاطر اپنی زمانی کے چودہ سال برباد کر دیئے لیکن اگر ہم خدا کے لیے خدا کی محبت میں بنے رہنے کے لیے اگر چودہ سال کیا ایک سال بھی برباد کر دیں گے خدا انہوں نے کان سے اٹھا کے کان بٹا دے گا ہم یہی کام تو نہیں کرتے ہم صرف دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جس طرح یعقب نے راہل سے محبت کری کاش ہم بھی اپنے خدا سے ایسی محبت کریں اور جب ایسی محبت کریں گے تو خدا انہوں نے ہماری محبت کو دیکھے گا ہماری محبت کو دیکھے گا اور ہم کو برباد نہیں ہونے دے گا بلکہ ہم کو اپنے ساتھ بٹھائے گا اور ہم کو اپنی زندگی سے کبھی علیدہ نہیں کرے گا کیونکہ خدا انہوں نے محبت کرنے والوں کو جانتا ہے کہ کیسے وہ لوگ ہیں کس طریقے سے محبت کرتے ہیں آئیے آپ کو ایک جگہ اور لے کے چلو تاکہ آپ کو برکت ملے اور وہ ملے گا آپ کو خدا انہوں کے کلام سے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی خدا نے دنیا کی محبت میں اب دنیا کو اپنی محبت میں بنائے رکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش لیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اگر آپ خدا کی محبت میں بنا رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے بیٹے ییشو مسیح پر ایمان لانا ہے تاکہ آپ اس کی محبت میں بنے رہے کیونکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ایمان وہی لاتا ہے جو خدا سے محبت رکھتا ہے جو خدا کی محبت میں بنا رکھتا ہے آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت پر بنائے رکھئے اور اس طریقے بنائے رکھئے کہ خدا کی محبت آپ سے کبھی جدہ نہ ہو علیشہ گہجی سے بہت محبت کرتا تھا یہاں تک کہ اپنے خاص خاص کام گہجی سے کراتا تھا لیکن اس کی محبت میں ایک دن درار آگئی گہجی اپنے آپ کو علیشہ کی محبت میں بنائے نہیں رکھا معلوم ہے کیوں اس نے وہ کام کیا جو خدا کی ندیگہ میں اچھا نہیں تھا تو علیشہ نے جب اپنی محبت کھیچ لی تو کہنا پڑا نمان کا کور تجھ کو اور تیرے سارے خاندان کو لگے کیونکہ محبت جدہ ہو گئی علیشہ نے اپنی محبت اس پر سٹھا لی اگر ہم بھی گیجی کی طرح کام کریں گے تو خدا انہاں اپنی محبت کو ہمارے پر سے ہٹھا لے گا ہم خدا کی محبت میں بنی رہیں گے ہم پھر اسی چورائے پر کھڑے ہو جائیں گے جہاں پہ لوگ ہمیں دیکھ کر تھٹھٹھا اڑاتے تھے آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنی رکھئے خدا اس کے علاوہ چاہتے کیا ہے کہ تم خدا کی محبت میں بنے رہو خدا کی محبت بنے رہنے کے لیے آج میں نے آپ کو سکھایا ہے اور جو کچھ سکھایا میں چاہتا ہوں جب آپ اس کو عملی جامعہ پینائیں گے تو آپ کی محبت خدا کی محبت ایک ہو جائے گی جب دو چیزیں ایک ہوتی ہیں تو ان سے بڑا کام ہوتا ہے آئیے میں آپ کے لئے دعا کرو کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھیں اپنی زندگی کو خدا کی محبت کی راہ پر ڈال دیں جس طرح یاکب نے رائل سے محبت کری پھر خدا سے محبت کری جس طرح یوسف نے خدا سے محبت کری جس طرح موسیٰ نے خدا سے محبت کری جس طرح دعوت نے خدا سے محبت کری ہم ویسی محبت خدا کو درشاہ پائیں اور خدا کی محبت میں بنے رہے ہیں خدا نے ان لوگوں کو ارش پیسے اٹھا کے فرش پیسے اٹھا کے ارش پیسے بٹھایا ہے وہی خدا آپ کے ساتھی کر سکتا ہے دب دعوت کو بھیڑ شالہ سے نکال کر کسی دیش کا راجہ بنا سکتا ہے جب یوسف کو جیل کھانے سے نکال کر اسی دیش کا پردھان بنا سکتا ہے جب وہ علیشہ کو اچائی کا دردہ دے سکتا ہے تو وہ آپ کو کیوں نہ دے گا صرف اپنے آپ کو خدا کی محبت میں بنائے رکھئے تو کوئی بھی چیز آپ کو خدا کی محبت سے علیدہ نہیں کر پائے گی تو کلام ہی لکھا کیا ہمیں خدا کی محبت سے مصیبت، عدالتیں، ٹکراؤ وغیرہ وغیرہ کیا ہمیں خدا کی محبت سے الگ کر سکتے ہیں نہیں خدا کی محبت سے کوئی آپ کو الگ نہ کریں رومیو کا آٹھمہ باب کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدہ کرے گا مصیبت یا تنگی مصیبتیں آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہ کریں تنگی آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہ کریں ظلم آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہ کریں کال آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہ کریں ننگپن آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہ کریں خطرہ آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہ کریں اور تلوار آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہ کریں کیونکہ ایسا لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں اور ہم تو جوا کرنے وہ ہونے والی بیڑوں کے برابر ہو گئے ہیں ہم خدا کی محبت پر بنے رہے چاہے کتنی بھی پریشانی کیا انہوں ہیں خدا کا دامن نہ چھوڑیں جس طرح اس بارہ سال کے خون بینے والی عورت نے اس کا دامن پکڑ لیا دامن چھو لیا کاش آپ بھی دامن نہ چھوڑیں تو آپ میں خدا کی محبت بنی رہے گی اور آپ برکت پائیں گے آئی آپ کے لئے دعا کریں آنکھیں بند کریں خدا باپ ہم تیرے پاس آتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ نے ہم سب کو اس قابل بنایا کہ ہم تیرے مبارک نام کو اپنے ہوتوں سے لے پائیں ہم سب کو بڑی برکت دے تیرا زندہ نام ہمارے اندر بنے رہے اور جو محبت تو ہم سے کرتا ہے اس محبت کو بھی ہم اپنے سے جدہ نہ ہونے دیں ہر خطرے میں ہر تنگ دستی میں ہر پریشانی ہر عالم میں ہم تیری محبت کے پرتی وفادار بنے رہے تیری محبت کا جواب ہم محبت سے دیں تاکہ کوئی بھی تنگیر مسئیبت ہم کو گہر نہ پائے ہم جانتے ہیں کہیں نہ کہیں کمزور ضرور ہیں ہماری ہر کمزوری کو ہم سے دور کر دیں ہم کو اچھی شخصیت بنا تاکہ ہم تیری محبت میں بنے رہے خداون بڑی برکت دیں ہاں خداون تیرے لوگوں نے محبت کیلئے سنا ہے اور یہ محبت کا بھی ان سے جدہ ہونے نہیں پائے انہیں برکت دیں تیرے ہاتھوں میں سوپتو مدد کر مدد کر یہیشو مسیح کے نام سے ماند دیں آمین آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے خدا کلام جو زندگی بخشتا ہے آج کا کلام آپ کو زندگی دیں کہ خدا کی محبت آپ کو زندگی دے گی اور آپ محبت میں بنے رہے اس کا ذکر لوگوں سے کریں خدا کی محبت لوگوں کو بتائیں اور محبت میں خدا کے پاس کیچھ کلائیں تاکہ خداون آپ کے ذریعے سے بڑا کام کریں اگلے ہفتے پھر ملیں گے پھر ہم آپ کو ایک دوسری بات بتائیں گے کہ خدا کیا چاہتا ہے خدا انہوں نے ہم سے کیا مانگتا ہے پہلی چیز محبت بچھاتا ہے دوسری چیز اس کا ساتھ چلنا اگلی بار ہم آپ کے ساتھ چلنے کی بات کریں گے خدا آپ کو برکت ہے خدا آفیس Praise the Lord پربو کی محیمہ میں ہمارے ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراتنہیں ہمارے تک پہنچیں تو یہ پتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آپ اپنی پراتنہ نویدن اور کوئی بھی سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ ہم سے پھون پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے اس کے علاوہ 989111 52423